بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری نشست جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں کے بیان کے حوالے سے ہے سب سے پہلے ہم علامات سغرہ قیامت کی علامات میں سے جو علامات سغرہ ہیں یعنی چھوٹی علامات ہیں پہلے ان کو بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر ہے تین خصف ہوں گے یعنی آدمی زمین میں دانس جائیں گے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا جدیرہ عرب میں صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ علم اٹھ جائے گا یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے یہ مطلب نہیں کہ علماء تو واقعی رہیں گے اور ان کے دلوں میں علم میب کر دیا جائے گا صحیح بخاری کتاب النگاہ کے اندر ہے کہ جہالت کی کسرت ہوگی نہ کہ علم کی کسرت ہمارے بہت سے اب آپ کہتے ہیں کہ علم بڑھ گئے حقیقت ہار یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے جہالت کی کسرت ہوگی جو جو قیامت قریب ہے گی جو جو قیامت قریب ہے گی زنا کی زیادتی ہوگی اور اس سے بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جستی کھاتے ہیں بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا یہ بھی بخاری شریف کے اندر کتاب النگاہ کے اندر حدیث ہے مرد کام ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں پچاس عورتیں ہوں گے یہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب العلم کے اندر حدیث ہے علاوہ اس بڑے دجال کے تیس دجال ہوں گے وہ سب دعوی نبوت کریں گے حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے اور یہ سنن ابو دعود شریف کے اندر حدیث محدود ہے کہ تیس بندے ایسے ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ سب کے سب دجال ہوں گے جن میں سے بعض گزر چکی ہیں جیسا کہ مسلمہ قضاء تلیح بن خویلد حسد انسی سجا عورت جو کہ بعض میں اسلام لے آئی غلام آمد کا دیانی وغیرہ جو باقی ہیں ضرور ہوں گے مال کی کسرت ہوگی نعر فرات اپنے خزانے کھول دے گی وہ سونے کے پہاڑ اس میں سے برامد ہوگی اور یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نعرے ہو جائیں گی المستدرق صحیح ہیں ان کے اندر حدیث ہیں دین پر قیم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا ہوں یہ ترمزی شریف کے اندر حدیث پاک ہوگی وقت میں برقت نہ ہوگی یہاں تک کہ سال مہینے کی مثل اور مہینہ ہفتے کی مثل اور ہفتہ دن کی مثل اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہوگئی یعنی بہت جلد جلد وقتیں گزرے گا یہ ترمزی شریف کے اندر حدیث پاک ہوگی ہے زکاة دینا لوگوں پر گران ہوگا اور زکاة کو لوگ تاوان سمجھیں گے یہ بھی ترمزی شریف کتاب الفتن کے اندر حدیث پاک ہوگی ہے علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لئے نہیں جیسا کہ آج حال ہر بندے کے سامنے ہیں اور یہ حدیث بھی ترمزی شریف کے اندر کتاب الفتن کے اندر پتاک ہوگا مرد اپنی عورت کا مطی ہوگا یہ بھی ترمزی شریف کتاب الفتن کے اندر حدیث پاک ہوگا ماں باقی نافرمانی زیادہ ہو جائے گی ترمزی شریف کے اندر یہ بھی ہے اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی مطلب دوستوں کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہوں گے اور واردین کے ساتھ اس کا تعلق بگڑ جائے گا یہ بھی علامت قیامت میں شامل ہے اور یہ بھی ترمزی شریف کتاب الفتن کے اندر حدیث ہے لوگ مسجدوں میں چلائیں گے حالانکہ عدب کی جگہ ہے مسجد یہ بھی ترمزی شریف کے اندر حدیث ہے گانے باجے کی کسرت ہو جائے گی جو لوگ مسیقی گروہ کی گزا کہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ گانے باجے جو ہیں یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں اور ان سے منع کیا گیا ہے یہ بھی ترمزی شریف کے اندر ہے اگلوں پر لوگ لانت کریں گے اور ان کو بورا کہیں گے ہر میفل کے اندر ہر دوسری تیسری میفل کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے اصلاف کو گانیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اگر وہ کرتے تو ہم تو آرام سے بیٹھ کر کھاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ عام ہو جائیں گی اور یہ بھی ترمزی شریف کتاب الفتن کے اندر حدیث موجود ہے درندے جانوار آدمی سے کلام کریں گے حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی کلام کرے گا اس کے بزار جانے کے بعد جو خوشگار میں ہوا بتائے گا بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دیں گی اور یہ بھی ترمزی شریف کے اندر حدیث موجود ہے ظلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں بڑے بڑے محلوں میں فخر کرنے لگیں گے اور یہ صحیح مسلم کتاب و نیمان کے اندر حدیث نمبر ہے آٹھ اس کے علاوہ قیامت کی علاماتِ قبرہ یعنی علاماتِ قبرہ سے مراد بڑی نشانیاں وہ کیا ہیں دجال کا ظاہر ہونا تیس دجال تو وہ اپنے آپ کو نبی کہیں گے وہ چھوٹے دجال ہیں بڑا دجال جس کی بارے میں نبی علیہ السلام نے اس کا حلیہ بھی بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا بھی علاماتِ قبرہ میں داخل ہے حضرت امامِ مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا اور ان کا مہدی ہونے کا دعویٰ فرمانا جاجوج و ماجوج کا خروج ہونا دھومے کا ظاہر ہونا ضابط الارض کا نکلنا آفتاب کا مغرب سے تلو ہونا خوشگودار تھنڈی ہوا چلنا دجال کا ظاہر ہونا پہلی بات ہو دجال زہر ہوگا تو چالیس دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روح زمین کا گشت کر لے گا صحیح مسلم شریف کتاب الیمان چالیس دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا دوسرا دن مہینے بھر کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ہفتے کے برابر اور باقی دن چوبیس چوبیس گھنٹے کی ہوں گے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کر لے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی پھرتی ہے اور یہ بھی صحیح مسلم شریف کتاب الفتن کے اندر ہے دجال کا فتنہ بہت زیادہ شدید ہوگا سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث کے ابواب الفتن کے اندر ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے جس کا نام جنت اور دوزخ رکھا ہوگا دائیں طرف اور بائیں طرف جنت اور دوزخ ہوگی اس کے جہاں بھی جائے گا یہ ساتھ اس کے جائیں گی اور وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ آرام کی جگہ ہوگی یہ صحیح مسلم شریف کتاب الفتن کے اندر ہے دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا مسند امام احمد ابن حنبل جو اس کی بات پر یقین کر لے گا اسے اپنے جنت میں وہ ڈال دے گا اور جو اس کا انقار کرے گا اسے جہنم میں داخل کر دے گا یہ فیض القدید جل تیسری کے اندر صفحہ ساتھ انہی کی پر ہے مرد زندہ کرے گا مسند امام احمد ابن حنبل جل ساتھ صفحہ دو سساٹھ زمین کو حکم دے گا وہ سبز اگائے گی آسمان سے پانی برسائے گا لوگوں کے جانوار لمبے چوڑے خوب تیار اور ڈود والے ہو جائیں گے اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دخلی میں شہد کی مخیوں کی طرح تل کے دانگروں کے گروہ اس کی ہمرا ہو جائیں گے یہ ترمزی شریف کے اندر کتاب اور فتن کے اندر ہے اس قسم کے بہت سے شوق دے دکھائے گا حقیقت میں یہ سب جادو کے کرش میں ہوں گے اور شیادین کے تماشے جن کی واقعیت سے کچھ تعلق نہیں ہوگا یعنی یہ حقیقت باتیں نہیں ہوں گی بلکہ یہ جادو کے دور پر ہوگا اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملیک کا اس کا مو پھیر دیں گے البتہ مدینہ طیبہ میں تین زلزلیں آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لاکر کافر ہونے والے ہیں ان زلزلوں کے خوف سے شاید سے بہر نکل کر بھاگ اٹھیں گے اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اور یہ بھی صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے دو ہزار نو سو تین تالیس دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی یہ بھی سنن ابن ماجہ ابواب الفتن کے اندر ہے اور اس کی پشانی پر لکھا ہوگا کاف فا را یعنی کافر اس کی واضح پشانی پر لکھا ہوا نظر آئے گا صحیح مسلم شریف کتاب الفتن کے اندر اور یہ علامت جو اس کی ہے دجال کی جس کو ہر مسلمان پڑے گا اور کافر کو نظر نہیں آئے گا فتح الباری کتاب الفتن کے اندر یہ درجہ جب وہ سارے دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول سروائیں گے صحیح مسلم کتاب الفتن وہ لئین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خشبوں سے پڑلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں نمک بھلتا ہے اور ان کے سانس کی خشبوں حد نگاہ تک پہنچے گی دجال بھاگے گا یہ تعاقب فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اسے جہنم واصل کر دیں گے سنن ابن ماجہ ابباب الفتن کے اندر حدیث حدیث نمبر ہے چار ہزار ستتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا یہ اس طرح ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامعہ مسجد دمشق کے شرقی منارہ پر نزول فرمائیں گے صبح کا وقت ہوگا نماز فجر کے لئے اقامت ہو چکی ہوگی حضرت امام محمد مہدی کو اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز بڑھائیں گے آپ تشریف لا قرد جال لئین کو قتل کریں گے آپ کے زمانے میں مال کی کسرت ہوگی یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کرے گا اسی طرح اس زمانے میں عداوت اور بغض اور حسد آپ تشمہ بالکل نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سلیم توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے تمام جہان میں دین ایک ہی دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک ہی مذہب آل سنت ہوگا صحیح بخاری شریف اور حدیث نمبر اس کا ہے تین ہزار چار سو اڑتہ دیس بچے سام سے کھیلیں گے اور شیر اور مقری ایک ساتھ چریں گے چالیس برس تک عقامت فرمائیں گے نکاح کریں گے اولاد بھی ہوگی بعد بھی سال روزہ انور میں دفن ہوں گی حضرت امام محمد مہدی کا ظہر ہونا اجمالاً عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر ہر امین شریفین کو حجرت کر جائیں گے صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین قبرستان ہو جائے گی رمضان شریف کا مہینہ ہوگا ابدال توافقہ بمی مصروف ہوں گے اور امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اولیاء اللہ انہیں پہچانیں گے اور ان سے درخواست بیعت کریں گے وہ انغار کریں گے دفعہ تن غیب سے ایک آواز آئے گی حَذَا خَلِیفَةُ اللَّهِ الْمَخْدِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَعَتِيهُ ترجمہ جس کا یہ ہے کہ یہ اللہ عز و جل کا خلیفہ مادی ہے اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو تو تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے وہاں سے سب کو اپنے ہمرا لے کے مولک شام کو تشریف لے جائیں گے جیسا کہ بہار شریعت کے اندر بھی موجود ہے یاجوج ماجوج کا خروق بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الائی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوئی طور پر لے جاؤ اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ زہر ہو جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں مسلمانوں کے کوئی طور پر جاننے کے بعد یاجوج ماجوج زہر ہوں گے یہ اس قدر قصیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بہیرہ تبریہ پر جس کا طول دس میل ہوگا جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی جب بعد والی جماعت دوسری آئے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں پھر دنیا میں فساد قتل و قارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا آؤ اب اسمان والوں کو قتل کریں یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کے طرف پھینکیں گے خدا کی قدرت کے ان کے تیر اوپر سے خون آلود ہو کر گریں گے یہ اپنی انہی حرکتوں سے میں مشغول ہوں گے وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سارے کی وہ وقت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک سو اشرفیوں کی نہیں ہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ دعا فرمائیں گے اللہ عزیٰ و جال ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا اور ایک دم میں وہ سب مر جائیں گے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت ہوگی اور ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر رہیں گے دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کے لاشوں اور بذبور سے بری پڑی ہے اور ایک بادش تو بھی زمین خالی نہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ عزیز و جل چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر و کمان اور ان کا سمان مسلمان سات سو برس تک جلائیں گے پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہم بارکار چھوڑے گی اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھنوں کو ہوگا اور اپنے برکتیں اگل دے اور اسمان کو حکم ہوگا کہ اپنے برکتیں اڑیل دے تو حالت یہ ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے سائے میں دس آدمی بیٹھی ہوگی دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اٹھنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ قبیلہ بارکو اور ایک بقری کا خاندان بارکو کی فائد کرے گا اتنی برکتیں ہو جائیں گے یہ سننترمدی کتاب الفتن کے اندر حدیث کا نمبر ہے دو ہزار دو سو سنتالیس پانچمہ جو ہے معاملہ وہ ہوگا دھومے کا زہر ہونا دھومہ زہر ہوگا جس سے زمین اور آسمان تک اندیرہ چھا جائے گا چھوہ دعبت العرض کا نکلنا یہ ایک جانور ہے جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی آسا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا اور انگوشتری انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دبا اس وقت تمام مسلم اور کافر اعلانیہ دہر ہو جائیں گے جیسا کہ سورہ انعمل کی آیت نمبر بیاسی کی تفسیر کے اندر سنن ابن ماجہ ابواب الفتن کے اندر باب دعبت العرض اور حدیث کا نمبر ہے چار ہزار چیسٹھ اور یہ علامت جو وہ بنائے گا یہ کبھی بھی نہیں بدلے گی جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر ایم رہے گا آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اس وقت کا اسلام معتبر نہیں ہوگا یہ بھی ابن ماجہ شریف کی اندر ہے حدیث کا نمبر چار ہزار سکتا ہے اور آج کی نشست کی آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خوشبودار تھنڈی ہوا چلے گی وفات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانے کے بعد جب قیام قیامت کو صرف چالیس برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار تھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے اور قیامت صرف اور صرف کفار پر ہی قیم ہوگی اور یہ صحیح مسلم شریف کتاب الفتن کے اندر اور باب ہے اشرات الساہ حدیث کا نمبر ہے سات ہزار نین سو تہتر دعا ہے اللہ پاکہ ان کی بارگاہ ہے عدیہ اسی کندہ اللہ پاکہ ہمیں ان باتوں پر سمجھ نہیں کی توفیق تھا فرمائے و آخر دعوانا الحمدلہ نبدا مابتا ہے موسیقی موسیقی